اسرائیل اور حماس کے بیچ ید ویرام سمجھواتا ہو گیا ہے جس کے بعد اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی دیش اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں غازہ پٹی میں گیارہ دنوں تک چلے خونی سنگھرش کے دوران جانمال کا بھاری نقصان ہوا ہے کئی بہو منزلہ عمارتیں پوری طرح سے تباہ ہو گئیں کئی سکولوں چکتساکیندروں کے علاوہ بجلی اور پانی کے سینطروں کو بڑا نقصان ہوا ہے غازہ میں ہوئے بھاری نقصان کے بعد کئی دیش مدد کے لیے سامنے آئے ہیں مصر کی سرکار نے راحت کے طور پر کاہیرہ سے خادیہ سامگری، دوائیں، کپڑے اور گھریلو ضرورت کے سامان کے ساتھ 130 ٹرک، سہیتہ سامگری، غازہ پٹی کے لیے بھیجی ہے چین کی سمچار ایجنسی شن ہوا کے مطابق شنیوار کو جاری ایک بیان میں سرکار نے کہا کہ تاہیا مصر فنڈ دوارا راشت پتی کی طرف سے پردان کیے گئے دھائی ہزار ٹن کے سہیتہ پیکج میں گدے، کیٹانو ناشک، فیس ماسک اور بیبی فارمولا جیسی چیزیں بھی شامل ہیں حماس اور اسرائیل کے بیچ ایجپٹ کی مدھیستتہ کے بعد یہ سنگھرش ویرام ہوا جس کے کچھ گھنٹوں بعد اس راہت سامگری کو بھیجنے کا اعلان کیا گیا انتراشتریہ دباؤ کے بعد مصر کے پرستاؤ پر اسرائیل گیارہ دنوں کے ہنسک سنگھرش کو ختم کرنے کے لیے سہمت ہوا اس سنگھرش کے دوران اسرائیلی ہوای حملوں سے غزہ میں تقریباً دھائی سو فلسطینی مارے گئے اور حماس کے راکٹ حملوں میں بارہ اسرائیلی ناغریکوں کی موت ہوئی سنگھرش ویرام سے کچھ دن پہلے مصر نے گھوشنا کر دی تھی کہ وہ گازہ کے پنر نرمان کے لیے پچاس کروڑ ڈالر آون ٹیت کرے گا اس خبر پر اپنی رائے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن بھارت ورش ڈیجیٹل ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پوٹ کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے